اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ رب العالمین باری الحلاح کی اجمعین بائیت الانبیاء والمرسلین ثم السلات والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم وَالَاَحْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَضْلُومِينَ الْمَعْسُمِينَ وَلَاَنَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حسین و منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین ایک بھر باواز بلند سلوات پڑھ دیں ازانی کے رامی کل کی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت یہ فرش عزا کی عظمت روایتوں کو علماء کی اقوال کو علماء کی تاریخ کو علماء کے زندگی کے واقعات کو پیش کر کے بتانی کی کوشش کی تھی یہ بتانا تو کیا بچپن سے ہمیں ماں سکھا دیتی ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے ہم تو بچپن سے گود میں حسین کی حسینی تربیت لے کے پڑھتے ہیں لیکن یاد دہانی کرنا اپنے نفس کو آگاہ کرنا کیونکہ دشمن اور شیطان کی طرف سے حملے بھی بہت ہیں تو آگاہ کر دینا کہ حسینیت کی بہار کا وقت آ گیا ہے اپنی نفسوں کو حسین کے لئے تیار کریں خیم حسینی میں داخل ہونے کے لئے خود کو تیار کریں تو کل گفتگو تقریباً اسی بات پہ تھی حدیثیں پیش کی گئیں کہ روز قیامت کا منظر کیا ہوگا اور جو حسین کے محب ہوں گے ان کے لئے روز قیامت میں کیا منظر کشی ہوگی یہ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی انوان جو مجلس کا رکھا گیا ہے انا من الحسین یعنی حسین مجھ سے ہیں معذرت میں حسین سے ہوں یہ میں حسین سے ہوں کل گفتگو ہوئی تھی کہ مجلسوں کے دوران ہم ان ویلیوز اور ان کالٹیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں حسین سے ہوں تو وہاں سے جواب آئے کہ ہاں تم ہم میں سے ہو انتہ منی جس طریقے سے اصحاب کرولا نے جب آکے کہا کہ ہم آپ سے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں آپ ہم میں سے ہیں ہم اپنے اندر وہ کونسی کالٹیز کو اسٹیبلش کریں کہ ہم حسین و منی کہہ سکیں یہ انوان ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ کونسے کیریکٹرز تھے جو امام حسین سے جڑ سکے کیا ریزنز تھے اور وہ کونسے کیریکٹرز تھے جو امام حسین سے نہیں جڑ سکے ان کے کیا ریزنز تھے مجلسوں میں کوشش کریں گے ان چیزوں کو ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کل کی مجلس اور آج کی مجلس جو ہے مقدمہ ہیں تاکہ ہم اس وادی میں انٹر ہو سکیں جہاں پر عشق کی بنیاد پر حسین ابن علی کے ہم سامنے حضور اپنا پیش کر سکیں کیونکہ بہت ہی سٹارٹ میں بہت ہی ریشنل گفتگو کرنا جو ہے وہ ایموشنل بانڈنگ اور ایموشنل کنیکشن کو ویک کر دیتا ہے تو ہم کوشش کریں پہلے حضمتیں ہم حسین علیہ السلام سے قریب ہوں پھر اس کے بعد خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اجزانِ گرامی جو حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے حسین و منی و انا من الحسین اسی حدیث کو آج ہم تفسیر اور علماء کی اقوال اور حدیث کی بنیاد پر آج کی گفتگو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے سرسری طور پر سمجھا جائے تو کچھ اور ہے اور گہرائی میں جا کے سمجھا جائے تو اس کے اندر بہت مفاہین چھپے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب کہتے ہیں حسین و منی حصول کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں تو ایک عام سی مراد یہ ہے کہ نواسے ہیں اور جب نواسے ہوتے ہیں تو نانا کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں دادا کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں ایک عام سا اور اس میں کوئی awkwardness بھی نہیں ہے کہ جب بڑے کہتے ہیں یہ بچہ ہم سے ہے تو ایک عام سی بات ہے سب کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے حسین رسول سے ہیں لیکن کیا یہاں پر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نواسہ ہے اس لئے مجھ سے ہے یہ سوال ہے رشتہ داری بنیاد ہے یعنی اس سے گہرے کچھ اور مفاہین ازانِ گرامی اگر غور کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو حدیث ہے حسین و منی یہ صرف امام حسین کے لئے نہیں ہے ایک جگہ رسول فرماتے ہیں مولای کائنات سے خطاب کر کے کہتے ہیں ہوا منی و آنا منہو کہتے ہیں مولای کائنات کو دیکھ کے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں میں ان سے ہوں ایک جگہ کہتے ہیں فاطمہ تو منی فاطمہ تو منی و آنا منہو اور میں فاطمہ سے ہوں ایک جگہ کہتے ہیں حسن و منی و آنا منہو اگر امام حسین کے لئے مخصوص ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں امام حسین ہے رشتہ ہے لیکن نبی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو یہ ایڈرس ہے اور یہاں سے وہ ملے گا جو میں دے رہا تھا مجھ سے کچھ چاہیے تم کو تو وہ یہاں سے ملے گا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ہیں کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ یا صرف محبت بتا رہے ہیں نوازے سے نہیں اسے بلند کیا ہے یہ ہے کہ صحیح ایڈرس دین کو جاننے کا اگر چاہیے تو وہ اہلِ بیت قدر اور پنجتن قدر ہی ہوگا بگرنا مولا کائنات نیجل بلگا میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دین پر ایسا عمل کرتے ہیں جیسی کہ کوئی لباس الٹا پینا ہوا ہو اور وہ لباس کیونکہ اس نے الٹا پینا ہوا ہوتا ہے تو وہ دین کا مزاگ بنا دیتا ہے آپ جو امام حسین کو قتل کرنے آ رہے ہیں وہ بھی اللہ اکبر وہ ہی کہ قتل کر رہے ہیں دائش کا ایک شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتا رہے تھے کہ دین دیکھیں کسی کو الٹا سمجھ میں آتا ہے تو دین کیا ہوتا ہے اور صحیح ایڈرس سے اگر دین نہ لے تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دائش کا سپاہی تھا وہ لڑتے لڑتے دشمن کے گھراؤں میں آ گیا جب دشمن کے گھراؤں میں آ گیا تو اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو آیت نبی نے پڑھ کے مدینہ سے باہر نکلے تھے اور اس نے کہا کہ روایتوں میں ہیں کہ یہ آیت پڑھیں تو دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو دشمن کے گھراؤں میں وہ آیت پڑھ کے یقین کے ساتھ چل رہا تھا جب اس کو پکڑے تو اسے کہا کہ تم اتنے گھرے ہوئے تھے تم اتنے آرام سے چل رہے تھے بولے میں نے اس آیت کو پڑھا وہ آیت بھی صحیح پیغام بھی صحیح ایڈرس خلط ہے اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ظاہر طور پر دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ صحیح ایڈرس سے جب دین نہیں لیتے تو بیچاروں کا کیا ہوگا آخر تو دین اگر آپ نے صحیح جگہ سے نہیں لیا ہے تو ظاہر طور پر تو وہ دین نظر آتا ہے لیکن ممکن ہے این ممکن ہے کہ دین کے نام پر وہ کام کیا جائے جو زدد دین ہے اسی طریقے سے ازاداری ہے ازاداری اگر اہلِ بیعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو اس سے افضل کوئی عبادت نہیں لیکن این ممکن ہے کہ شیطان کی اور گمراہ لوگوں کی انفلوینس کی وجہ سے کچھ اس میں ایسی چیزیں اناثر شامل ہو جائیں کہ خسین کے مقصد کو نقصان پہنچا رہی ہیں ممکن اس لیے اہلِ بیعت نے ہمیں بہت تعلیمات دی ہیں اس بات کی کہ آپ بہت انشور کریں کہ کہاں سے آپ علم کو حاصل کر رہے ہیں بہت انشور اس پر بہت غور و فکر کریں پس یہ جو حدیث کا پہلا حصہ ہے خسین و منی خسین مجھ سے ہیں یہاں پر نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف خسین مجھ سے نہیں ہے امامت کا نظام مجھ سے ہے میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تمہیں دین چاہیے تو نبوت اور شریعت کا اختتام تو ہوگا شریعت کامل ہو جائے گی لیکن اس شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں صحیح دین جاننے کے لیے نظام امامت کی ضرورت ہوگی خسین و منی یعنی امام و منی یعنی امامت و منی یعنی امامت مجھ سے ہے اور تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو صحیح امامت کے بغیر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ازانِ گرامی اس کا دوسرا حصہ جو ہے حدیث کا وہ کیا ہے وہ انامینال حسین کہ میں حسین سے ہوں یہاں تھوڑا سوال اور تھوڑا پیچھیدہ ہو جاتا ہے کیسے ممکن ہے ٹھیک ہے نبی ہیں نبی سے امامت ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے امامت نبی سے نبوت کا سلسلہ امامت سے ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کیسا ہے کہ الٹی بات ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت سے نبوت ہے یہ کیسے ازانِ گرامی سب سے پہلے ایک حدیث ہے جو حدیثِ لولاک کے نام سے مشہور ہے حدیثِ لولاک مشہور ہے ہمارے اب ذکر کی جاتی ہے وہ حدیث میں کیا ہے حدیثِ قدسی ہے خدا نبی سے کہتا ہے یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاک اے احمد اگر تم نہیں ہوتے تو میں زمین اور آسمان خلق نہیں کرتا سنائے سب نے حدیث آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا کہا کہ اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین اور آسمان خلق نہ کرتا پھر کہتے ہیں وَلَوْ لَا عَلِيُّنْ لَمَا خَلَقْتُكَ اور اگر علی نہ ہوتے تو اے احمد میں تمہیں خلق نہ کرتا پھر آگے جا کے کہتے ہیں وَلَوْ لَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا اور اگر فاطِمہ نہ ہوتی تو محمد اور علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ کا ردوہ رسول اللہ سے بالتا رہے مولا علی کا ردوہ رسول اللہ سے بالتا رہے انا من الحسین اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ مآمینی بہت مریض تھے کل میں نے شاید ذکر یہاں ذکر کیا تھا یہ نہیں یاد نہیں مجھے اللہ مآمینی بہت مریض تھے جب وہ مریض تھے تو ان سے کچھ لوگ ملنے ہیں اور ان کی وائف نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہیں زیادہ وقت نہ لیجئے گا کیونکہ بہت مریض ہیں آخری لمحے دے اللہ مآمینی کے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے جب جاتے ہیں ان کے پاس ان کو یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے شاگرد ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے پہلے تو اللہ مآمینی لیٹے ہوئے تھے بیمار تھے مریض تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب بیمار ہیں مریض ہیں آپ لیٹے رہے ہیں کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ زہرہ کا نام لیا جائے اور میں لیٹا رہا ہوں اللہ مآمینی بنتے تب ہیں جب حضرت فاطمہ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی علامہ بن جائے کوئی عالمِ دیم بن جائے اور اہلِ بیت کے سامنے مودب نہ ہو ممکن نہیں ہے اللہ مآمینی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس حدیث کو اللہ مآمینی ایکسپلین کرتے ہیں توجہ چاہوں گا جانے کیا اللہ مآمینی کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ خدا نے زمین اور آسمان کو کیوں خلق کیا انسان کو کیوں خلق کیا انسان اور جن کو کیوں خلق کیا سوائے اس کی کہ وہ عبادت کریں خدا نے کہا ہے میں نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق کیا کیوں کیوں تاکہ وہ میری عبادت کریں لیئرز میں بات ہے تو تغیراتا وجہوں سے سنkanیے گا انشاءاللہ اس انسان کو کیوں خلق کیا ہے عبادت کیلئے اب جب انسان کو عبادت کیلئے خلق کیا ہے اور عبادت کرنے کا صحیح طریقہ اگر خدا بتانے والے کو نہیں بھیجتا تو انسان کو خلق ہی کیوں کرتا عبادت کیلئے انسان کو خلق کیا ہے اور آئیڈیل رول موڈل نبی کی ذات کو پیش کیا دیکھو اگر عابد بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو عبادت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایسے بنو نبی آئیڈیل رول موڈل نبی کی ذات اگر نبی نہ ہوتے تو انسان کیوں ہوتا پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ خدا نے کہا کہ میں اگر تم نہ ہوتے احمد تو میں زمین اور آسمان خلق نہ کرتا یعنی انسان نہ خلق کرتا اگر تم نہ ہوتے نقز غرض ہو جاتی پرپز ہی پورا نہ ہوتا کلیر ہے؟ خب آتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف اب اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ انسان ہے انسان کا گول عبودیت ہے اللہ کا عبد بننا ہے سویٹیوڈ ہے اس کے لئے نبی کو بھیجا تاکہ نبی انسان کو ان کے مقصد پر باقی رکھ سکیں اس پر ہدایت کر سکیں اب سیکنڈ پارٹ میں حدیث آ کے کیا کہتی ہے کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتا میں محمد کو خلق نہ کرتا عزیزانِ گرامی اگر کوئی ایک مشن ہے کوئی ایک موومنٹ ہے کوئی ایک مقصد ہے اگر مقصد ہدایت ہے مقصد عبودیت ہے اگر خدا نبی کو بھیج دیتا اور نبی کے بعد نظامِ ہدایت نہ رکھتا تو نبی بول کے چلے جاتے لوگ بعد میں کہتے نبی نے نسیان چیزیں بگ دی یہ حدیث کا دوسرا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر علی نہ ہوتے تو شریعت کا مدافع نہیں ہوتا شریعت کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوتا انسان کو راہ عبادت پر اور راہ مقصد تک پہنچانے والا کوئی حادی نبی کے بعد نہ ہوتا اگر نبی ہوتے نبی بول کے چلے جاتے سب انحراف کر دیتے تو نبی مقصد پر قائم نہیں رہتے اس لئے کہا علی اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو نبی کو بھی نہیں خلق کرتا کیوں؟ کیونکہ علی کا کام ہے مقصد انسانیت یعنی عبودیت اور مقصد خلقت انسانیت کو باقی رکھنا نبی کے مقصد کو باقی رکھنا یہاں رتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں مقصد کی بات ہو رہی ہے تیسرا حصہ کیا ہے کہ اے فاطمہ اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو علی اور محمد کو خلق نہ کرتا یہاں پر کیا مراد ہے یہاں مراد یہ ہے کہ مدینہ کا ماحول ہے وہ نبی جنہوں نے ہر چیز بتا کے گئے جب ٹویلیٹ میں انٹر ہوں گے تو یہ دعا پڑنا یہ تک بتا کے گئے وہ نبی وہ نبی جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پوری امت کو بغیر حالی کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ حفیضہ رکھنے لگتے ہیں لوگ خود ہی تسلیم کر کے خود ہی ڈیسائیڈ کر کے سقیفہ میں اپنا ایک لیڈر چوز کر لیتے ہیں وہاں پر حضرت فاطمہ زہرہ کی ذات ہیں سلوات پڑھے محمد العالم محمد وہ ذات مقدسہ ہیں جو مسجد نبوی میں آتی ہیں اور جھوٹے نقاب لگائے ہوئے مقدس لوگوں سے مقام کے نقاب کو اتارتی ہیں اور ان کو ان کی حقیقت تو بتاتی ہیں ایک سلوات پڑھے محمد وعد محمد تو حضرت فاطمہ زہرہ سنیں خود بے فدق کے کچھ جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرہ کی ذات کو عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرت فاطمہ زہرہ خود بے فدق میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ تم تم جانتے ہو مکہ کے حالات کیا تھے تم وہ لوگ تھے جو گندے پانی پیا کرتے تھے تم وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا نبی نے آکے تمہیں عزت بکشی نبی نے آکے تمہیں نظام بکشا ایک سسٹم بکشا اور آئے قرآن کے استدلال سے نبوت کو توحید کو امامت کو مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے ثابت کیا دیکھو توحید یہ ہے نبوت یہ ہے امامت یہ ہے تو اگر فاطمہ نہ ہوتی تو توحید و نبوت و امامت کے نظام کو کوئی پیش نہ کر پاتا اجزان اگرامی تھوڑا سا تاریخ کی میں بات آپ کے سامنے کروں تھوڑا سا کچھ دیر ہم لوگ جو تاریخ کو سمجھتے ہیں اور اس زمانی کی تاریخ جوتی اس میں ڈیفرنس ہے بہت ہماری سمجھ بہت ہی کلیر نہیں ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ یہ جو صحابی تھے یا اکثر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے لئے بلکل کلیر تھا کہ نبی ہیں نبی جو بولیں گے سر تسلیم ہو جائیں گے ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا تمام روایتیں اہل سنت شیعہ سب کے ماہے ایسا نہیں تھا دیکھیں عرب کلچر میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ قبیلائی سسٹم تھا قبیلائی سسٹم میں کیا ہوتا ہے ایک قبیلے کا سردار ہے قبیلے کا سردار کہتا ہے میں مسلمان ہوں کیا پورا قبیلہ مسلمان the last person in that قبیلہ he doesn't know anything قبیلہ مسلمان تو میں بھی مسلمان رسول اللہ کے لئے ہے روایتیں ہیں کہ رسول اللہ جب آخری حج میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب آپ احرام اتار دو اور آپ اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں تو مسلمان آکے لڑنے لگے رسول اللہ سے کیونکہ ان کے زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو یہ نہیں ہوتا وہ آکے لڑنے لگے کہا نعوذ باللہ تم ہم سے یہ کام کرانا چاہتے ہو حج کے دوران ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد کب بڑی آفٹر ایٹھ ہجری ایٹھ ہجری سے پہلے سلح خدیبیہ سے پہلے مجھے پوری تاریخ نہیں پڑھ گئے سلح خدیبیہ سے پہلے جو ہے وہ جو ہے مسلمان ویک تھے لیکن جب سلح خدیبیہ ہوئے اور مسلمانوں کے پاس پاور آیا تو رسول اللہ نے خط لکھا سب کو اور بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو لکھا کہ پیس ٹریٹی سائن کرنا ہے مسلمان ہونا ہوگا یا جزیہ دینا ہوگا پھر مسلمان ہوتے گئے لوگ کونٹیٹی بڑی کولیٹی نہیں رسول اللہ کے آخری سالوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑی کولیٹی نہیں بڑی حوز علمی عقوم و نجف نہیں تاکہ وہاں پر سب کو بارہ سال پڑھانے کے بعد اب شریعت ان کو سمجھ میں آگئی یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں موضوع اسمت سمجھ میں نہیں آتا ہے موضوع نبوت سمجھ میں نہیں آتا تو یہ جو تصور ہے کیسے ممکن ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے ایسا ہو جائے گا اتنا جلدی سب پلٹ جائیں گے کیسے ممکن ہے کیا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ کئی سالوں تک اس قوم کی تربیت نہیں کی تھی لیکن جب موسیٰ کوئی طور پہ گئے تو کیا ہوا قرآن نہیں پڑتے آپ موسیٰ حارون کو چھوڑ کے گو سالہ پرستی نہیں شروع کر دی دی اجزانِ گرامی یہ پہلا تصور کہ نبی کے بعد جو سسٹم ہے وہ سسٹم نبوت اور نبوت کے بعد امامت کا سسٹم ہے انا من الحسین اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کی لوگ کہتے ہیں حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا حسین نہ ہوتے تو یزید نے کہا تھا محرم شادی کر سکتے ہیں آج یہ یزیدی نظام جو یوروپ تک آ گیا ہے نا محرم شادی کر سکتے ہیں کوئی نبی نہیں ہے کوئی وحی نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے do whatever you want you're free absolutely free there are no laws there is no divine power یزیدیت مری ہوئی ہو اس پہ لانت دینا آسان ہے جب یزیدیت نظام بن کے ہمارے اوپر حاکم ہو جائے تو اس کے خلاف بولنا سخت ہو جاتا ہے اجدانی کربلا کربلا ہے ہماری درستگا کربلا حق قصید راستہ کربلا کربلا حق قصید راستہ کربلا 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 سلام ہے آج دعائیں حسین سے ہے آج مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ حسین سے ہے اور جو حسین کو چھوڑ کے نمازوں کی طرف جا رہے ہیں یہ ناشکرے لوگ ہیں جس نے آپ تک دین پہنچایا جس نے کربانی دی آپ اس کو کہہ رہے نہیں محرم میں کہتے ہیں چاند مبارک نیا ٹرینڈ ہے محرم مبارک چاند مبارک آپ نے کبھی کہا ہے برسی مبارک کہا ہے کسی کو برسی مبارک خدا نہ کرے کسی کا والی ٹیرریزم میں مارا جائے آپ اس کے ہر سال برسی پہ جائیں کہیں آپ کو برسی مبارک جوتے مارے گا دو وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ جاہل ہیں آپ کو نہیں پتا کہ نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا گیا اگر آپ جاہل ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ہدایت کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ہدایت کرنے کی اور اگر آپ کے دل میں بغض ہے حسین سے تو آپ کے محرم مبارک کے بدلی ہم بھی آپ کو کہنا چاہتے ہیں آپ کو بھی جہنم مبارک جی کیونکہ حسین جنت کے سردار ہیں اگر حسین سے بغض ہے تو کہیں اور جانا ہوگا ممکن نہیں ہے کہ جہاں حسین سے دشمنی بھی اور وہیں پر پہنچ بھی جائیں ممکن نہیں اجزانِ گرامی یہ حدیث کا ایک حصہ مکمل ہو گیا جس کو خلاصہ اگر کروں تو یہ کہوں گا کہ انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے حدف گول پہلے ڈسائیڈ کیا وہ گول کے لیے خدا نے سٹریٹیجی بتائی اور ایک سسٹم کو کریئٹ کیا تاکہ ہیومن بینز اگر اس سسٹم کو فالو کریں گے تو اس اپنے مقصد پر باقی رہیں گے گول عبودیت ہے اللہ کا عبد بننا ہے نظام ہدایت کے لیے نبوت ہے اور نبوت کے بعد امامت ہے اور غیبت میں امامت کے بعد مرجع تقلید اور بلایت فقی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس سسٹم نہیں ہوگا دیفینڈ کرنے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے گروپز بن جائیں گے آپ نے دیکھا ہے شیئر کبھی حملہ کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے شیئر کیا کرتا ہے ایک بہت بڑا جھونڈ ہوتا ہے بہت بڑا گلہ ہوتا ہے پہلے وہ اس کے ایک لیپٹ سائیڈ پر حملہ کرتا ہے اور اس پورے گروپ میں سے تین چار کو الگ کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ پورا گروپ گھوم کے اس پر حملہ کر دے تو یہ ورداشت نہیں کر سکتا ہے ویڈیوز یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر پر مل کے گلے نے جب حملہ گیا تو شیئر بھاگ گیا جب دشمن خدا امت سے لڑنا چاہتا ہے تو اسے پتا ہے کہ جب امت متقید ہوگی تو اس سے لڑا نہیں جا سکتا اور اس سے لڑنے کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تو دیا جائے اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں توڑنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیڈرشپ سے جدا کر دیا جائے جب لیڈرشپ سے جدا ہو جائے گی تو اب حویت ختم ہو گئی آئیڈنٹیٹی ختم ہو گئی اب کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے ہر انسان کو جیسا حسین سمجھ میں آئے گا وہ ویسا اپنا دین بنا لے گا یہ ہے اجزانِ گرامی یہ نظام ہے سسٹم ہے سسٹم آف گائیڈنس ہے we need to get into the system and be obedient to the system یہ ہے اجزانِ گرامی یہ حدیث کی دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں دوسرا حصہ کیا ہے یہ حدیث کا مشہور نہیں ہے لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ایمیجز کی وجہ سے فوٹوز وغیرہ کی وجہ سے فیما سو رہا ہے احباللہ من احبہ حسین خدا اس سے محبت کرتا ہے یہ رسول کی حدیث کا اسی کا آگے کا جملہ ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے جس سے حسین کی محبت سبب بنتی ہے کہ خدا اس سے محبت کرے گا تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو پوسٹ کوڈ کیا دیا ہے خدا نے پوسٹ کوڈ یہ ہے کہ حسین کی محبت کرو گے تو تمہیں خود خدا محبت کرے گا اچھا تھوڑی سی عربیق کی بحث کرلوں کیا کہ جو ہے جو اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں ان کا جواب دیا جا سکے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے احباللہ من احبہ حسین اس کے دو اس کے دو ترقیب ہو سکتی ہے یا دو ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے ایک یہ ہے عربی میں ایک کہتے ہیں جملے خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملے انشائیہ ہوتا ہے technical there is no problem technical چیز سمجھنا نہیں ہے مفہوم سمجھنا ہے جملے خبریہ تب ہوتا ہے جب میں کہوں کہ مثال کے طور پر مثلا احمد بھائی آئے تو میں نے آپ کو ایک خبر دی خبر ہمیشہ لائے کے صد کو قذب ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو خبر دیا ہے یا سچی ہے یا جھوٹی ہے تو جملے خبر جب ہوتی ہے جب کوئی خبر دی جاتی ہے تو خبر کے اندر دونوں چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا دونوں ممکن ہیں ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے رسول کا یہ جملہ کیا ہے جملے خبریہ ہے رسول خبر دے رہے ہیں خوب ہم نے کہا چی کے خبر دے رسول خبر دے رہے ہیں اگر رسول خبر دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو رسول صادق ہیں رسول جھوٹ بول نہیں سکتے رسول اگر کوئی یہی مان لے کہ رسول نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں تو ہمیں اسے حسین منوانا بھی نہیں ہے رسول صادق ہیں رسول جھوٹ نہیں بول سکتے پس اگر رسول پیشن گوئی کر رہے ہیں رسول بتا رہے ہیں خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو خسین سے محبت کرو یہ خبر ہے صادق ہے سچی ہے واقعی ہے کل مجلس میں بیان ہوا تھا امام حسین کی محبت اس کی عظمت اور اس کے لیے جو روایتیں اور حدیثیں بیان کی گئی تھی اس پس منظر میں سوچیں اگر ہم کہیں عربی میں کہتے ہیں کہ ایک جملے انشائیہ ہوتا ہے جملے انشائیہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لیکن اس میں سے ایک دعا ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی کیا دعا کی تھی رسول اللہ نے رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس سے محبت کر جس سے جو خسین سے محبت کرتا ہے جو خسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ جملے انشائیہ ہے تو رسول کی دعا تو رد ہو نہیں سکتی مولانا آپ ایسی بات کر رہے ہیں دلیل دیں قرآن مجید میں سورہ نیسا کی آیت نمبر چو سٹ سکسٹی فور اس کے اندر خدا کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے آپ جا کے ریفر کر سکتے ہیں خدا کیا کہہ رہے ہیں خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے کوئی برا انسان آئے جس نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے وہ تمہارے پاس آئے اور نبی تم سے کہے کہ تم استغفار کر دو اس کے لیے تم اس کے لیے استغفار کر دو تو تمہاری استغفار رد نہیں ہوگی کون کہہ رہے ہیں ایک کن سے مولانا ہے تیسی بول رہے ہیں نہیں اللہ بول رہا ہے قرآن میں اگر رسول دعا کر دیں اگر رسول استغفار کر دیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تواب الرحیم ہے خدا اس کے استغفار کو قبول کرے گا خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کیا چاہتے ہو استغفار چاہتے ہو تو رسول کے پاس جاؤ اور رسول کو کہو کہ دعا کر دے تو دعا قبول ہو جائے گی اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ احب اللہ من احب حسینن دعا ہے تو خدا نے قرآن میں دعا کرنے والے کی زمانت بھی لے لی ہے خدا نے زمانت لے لی ہے کس کی زمانت لی ہے دعا کرنے والے کی یعنی یہ حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے دیکھو انسان بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے عابد بننا ضروری ہے عابد بننا چاہتے ہو تو نبی کو رول موڈل بنانا ضروری ہے نبی کو رول موڈل بنا چکے ہو نبی کے بعد امامت کو ماننا ضروری ہے اور جب تم نے اس نظام کے اندر اپنے آپ کو دال دیا اور اب تم اہلِ بیت سے مخلصاً محبت کرتے ہو اب خدا تم سے محبت کرے گا خدا محبت کرے گا اجزانی گرامی کل بھی ذکر ہوا تھا خوب جو ہے محبت جو ہے وہ اصل ہے دین میں روایتِ معصوم کی کہ ہمارا دین خوب کی بنیاد پر ہے محبت کی بنیاد پر ہے وہ دائش اور آر ایسس ہیں جہاں نفرت کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ اہلِ بیت کا گھرانہ ہے یہاں محبت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے پس اجزانی گرامی یہاں پر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے آخری چیز آپ کے سامنے بیان کروں افیر ربطِ مسائب مولانا کل بھی میں نے جب جمعہ خدبہ دیا تھا تو ایک مومن آئے تھے اور نیچرل ہے سوال ہونا لوگوں کا کہ مولانا کیسے ممکن ہے کہ گنہگار ہے ماف کر دی جائیں کل اس پہ کافی گفتگو ہوئی تھی توبہ استغفراللہ امام حسین کی طرف پلٹنا گناہوں کی بکشش اس کو اور میں بیان کروں گا انشاءاللہ لئے ان قرآن سے دلیل دیں آپ کہتے ہو کہ میں گناہ ماف کر دی جائیں گے کیسے ماف کر دی جائیں گے خدا کے پاور کی مائنڈ لیمیٹیشنز بنا دیتا ہے یہی جو آیت ہے ایک سلوات پڑے محمد و آلے محمد پر ایک بار پھر سلوات پڑے محمد و آلے محمد پندرہ محمد ازانی کرامی توجہ کریے گا ٹھیک ہے یقین سے کہنا اور یقین رکھنا کہ حسین کے در پہ آوگے تو بکشوا دیے جاؤگے اس یقین سے فرش ازا پہ آیا کریں شک میں نہیں آیا کریں خوب اب سنیں پروسس کیا ہے پروسس ہے کہ if you love حسین اللہ will love you but what Allah says in the Quran those whom who Allah loves وہاں کیا ہوتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ تو اگر ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ تو کیا ہوگا قرآن مجید میں دو فارمیولا ہیں ایک فارمیولا کو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا وہ فارمیولا یہ ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ محبت کرے تو کیا کرو حسین سے محبت کرو قرآن مجید نے ایک دوسرا فارمیولا دیا ہے قرآن مجید میں فارمیولا دیا ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو رسول کی اطاعت کرو ریزلٹ کیا ہوگا ریزلٹ یہ ہوگا یوہبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا سیم سٹیج پر آگئے سٹیج کیا ہے سٹیج یہ ہے اللہ تم سے محبت کرے گا اجزانی کرامی اللہ کو ظالم تصور کرنا بند کر دیں اللہ بہت کریم ہے بہت رحیم ہے اللہ بہت تصور سے زیادہ ماں کی محبت جو ہے وہ خلقت خدا ہے اور خلقت خدا کا بھی بہت چھوٹا مظہر ہے دعای کمیل میں خود مولا کائنات کیا کہتے ہیں اگر تیرے دشمن نہ ہوتے تو خدا تو جہنم اینہ خلق کرتا پوری جہنم کو سرد کر دیتا حضمت خدا ہے ہم لوگوں نے بہت لیمٹ کیا ہے محبت کے انگل سے کبھی وارد نہیں ہوئے ہوگا کیا فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تم سے محبت کرے گا ریزنٹ کیا ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ریزنٹ کیا ہوگا اللہ تم سے جب محبت کرے گا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا غلو ہے حدیث ہے حدیث کی سنت نہیں قرآن ہے دو فارمیولہ خدا نے دیا پہلا فارمیولہ یہ دیا کہ خسین سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا دوسرا فارمیولہ یہ دیا کہ رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اب آیا یہ دو فارمیولہ میں کوئی کلیش ہے یا سیم ہے دونوں فارمیولہ سیم ہے ہم رسول ہم خسین سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ فَتَّبِعُونِي کا مزداق ہے رسول کی اطاعت کا مزداق ہے اس لیے رسول اس سے محبت کرتے ہیں حسین ابن علی سے رسول نے کہا حسین و منی وارا من الحسین اس لیے محبت کرتے ہیں پس یہ یاد رہے کہ اگر ہم حسین سے محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا حسین سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا کا حکم ہے نبی کا حکم ہے اولیاء خدا ہیں اس لیے محبت کر رہے ہیں کوئی پرسنل ہمارا لیلیشن نہیں ہے یا علی یا علی جی ازان اگرامی تو یہ سسٹم ہمیں کون سے سٹیج پہ پہنچنا ہے رہا من الحسین میں حسین سے ہوں جب میں حسین سے ہوں تو کیا ہوگا اللہ ہم سے محبت کرے گا جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو ریزلٹ میں کیا ہوگا ریزلٹ میں یغفر لکم زنوب اکتم تمہارے گناہوں کو خدا بخش دے گا ایک چیز لٹیف ہے بیان کر دوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بہت محبت کرے گا یا ایک بہت روزے قیامت خدا جب باؤنڈری ہونا ہے گا تو بہت سخت ہو جائے گا ایک روایت ہے ماسوم سے ماسوم کہتے ہیں توجہ کیجئے گا جانگی رانی ماسوم کہتے ہیں جیسا تمہارا بیہیوئر بند خدا کے ساتھ ہوگا روزے قیامت خدا تمہارے ساتھ ویسے بیہیوئر کرے گا آپ سٹاپ کے ساتھ سٹنجی ہیں سٹریکٹ ہیں روزے قیامت رحمت کی طمعنہ نہیں کرنا اوہ یہ laws یہ آپ کے ساتھ یہ میرے ساتھ یہاں ہے اللہ ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ریلیشن کیسے رکھے انسانوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ اگر چاہتے خدا رحمت کرے تو انسان بندوں کے ساتھ رحمت کرو قانون بہت سمپل ہے آپ چاہتے ہو خدا تمہاری مدد کرے خدا نے کہا بندوں کی مدد کرو میں ستر ہزار فریشتے بھیجوں میں تمہاری مدد کیلئے سمپل قانون ہے بندوں کے ساتھ خیر کرو آخرت میں خیر دیکھو گے بندوں کچھ لوگیں نماز روزہ سب کچھ صحیح ہے لیکن جب ملو تو مو چڑھا ہوا ہوتا ہے رحمت محبت کچھ چیز ہی نہیں ہے دین آیا تھا دل کو نرم بنانے کے لئے دل نرم نہیں ہے عبادتیں ہو رہی ہیں خود اجزانِ قرآمی آج بات یہاں تک پہنچی کہ انامینال خسین ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے جس کے اندر ہمیں داخل ہونا ہے جس کی پہلی شرط کل بیان ہوگی توبہ ہے مرحلِ توبہ تک انسان کو پہنچنا ہے توبہ کیا ہے اس کی کتنے مراحل ہوتے ہیں کربلا والوں کے اندر کیسے توبہ پائی گئی تھی توبہ کی شرطیں کیا ہیں انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بیان ہوگا اسی طریقے سے ایک ایک دن ایک ایک واقعات اور انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اجزان اگرامی اچھان درات آگئی چاند درات کی سلسلے میں ایک ضعیفہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک ضعیفہ خاتون تھی ضعیفہ خاتون کی ایک نابینہ بیٹی تھی یہ ضعیفہ خاتون اپنے گھر میں مجلسِ حسین کرایا کرتی تھی اس سال یہ ضعیفہ خاتون کی جو نابینہ بیٹی تھی اس کا انتقال ہو گیا یہ نابینہ تھی اس کا کوئی سہارا نہیں تھا گھر میں بیٹھی تھی اچانک آوازیں آئیں پہار سے آواز آئیں اس نے پڑوسی سے پوچھا یہ صدا ہی کیوں آ رہی ہے تو پڑوسی نے کہا محرم کا چاند نمدار ہو گیا سب حسین حسین کہہ رہے ہیں یہ نابینہ عورت غریب اپنا رخ امام حسین کے حرم کی طرف کرتی ہے خاتوں کو بلند کر کے کہتی ہے مولا حسین مجلس کرنے کے لئے میرے پاس کچھ ہے نہیں میرے پاس کچھ ہے نہیں مولا حسین لیکن ہر سال کی طرح میرے گھر آنا ضرور مولا حسین چاند نمدار ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر تغیب آ جاتا ہے حسین اپنی علی کی محبت ہر سال لوگ مجلسے کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں خصوصاً غریب جو ہے بہت خلوص سے مجلسے کرتے ہیں عجزانِ گرامی حسین ابن علی مدینہ سے خروج کر رہے ہیں مدینہ سے نکل رہے ہیں حسین ابن علی حسین رسول سے بہت محبت کیا کرتے تھے بچپن سے ہم نے سنائے کہ رسول اور حسین کی محبت کا واقعہ ہم نے بچپن سے سنائے روایتوں میں کہ جب آخری رات مدینہ میں تھی حسین کی تو کئی بار حسین کی قبر پہ سیارت پہ گئے پہلے سیارت پہ جاتے تھے پلٹ آتے تھے دن نہیں بھرتا تھا پھر سیارت پہ چلے جاتے تھے راوی لکھتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول کی قبر پہ حسین ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے حسین ابن علی رسول کی قبر پہ موجود ہیں روتے 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 مجھے نہیں پتا اس وقت حسین کیا کہہ رہے ہوں گے شاید یہ کہہ رہے ہوں گے اے نانا تمہارے بعد ہی ذمت نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہی مدینہ کی گلیا تھی یہی در علی تھا لوگ آگ لے کے بہت گہتے روتے روتے حسین ابن علی کی آنکھ لگ جاتی ہے سزانے کے رامی نبی خواب میں آتے ہیں نبی بیان کرتے ہیں اے حسین زبہ عظیم کے لئے تیار ہو جاؤ زبہ عظیم دینا ہے حسین ابن علی رسول کے روزے سے اڑتے ہیں علماء کہتے ہیں روایتوں میں ہیں کہ اس کے بعد اپنے بھائی سے بدائی کے لئے جاتے ہیں حسن کی قبر میں جاتے ہیں آئیے ہی وہ حسن ہے جس کے لاشے پر تیر چلائے گئے تھے اپنے بھائیہ سے بدائی کر رہے ہیں حسین کسی نے یہ نہیں لکھا تاریخ میں کہ حسین اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ بھی گئے تھے اپنی ماں سے محبت محبت تھی حسین کو فاطمہ زہرہ سے محبت محبت تھی حسین کو حاضی شانے کے رامی علماء کہتے ہیں حسین رات کو مدینہ سے اس لئے نکلے تھے کیونکہ قبر گمشنہ تھی ماں کی قبر پہ زیارت پہ گئے ہوں گے ماں کو کہا ہوگا ماں کیسے مدینہ چھوڑ دوں کیسے مزار چھوڑ دوں ماں نے عجب نہیں آواز دی ہوگی بیٹا بیٹا تم آگے آگے چلو دکھیاری ماں قابلے کے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ آئے گی حزیدانے کے رامی حسین پلٹتے ہیں کل بیان ہوا تھا وہ منظر آتا ہے کہ حسین سب کو محملوں میں سوار کر رہے ہیں وقت بلند دورت وہ خاتون داخل ہوتی ہے مولا پاس صدا دیتے ہیں حد نظر ہے مدینہ والو حد نظر دور ہو جاؤ زینبِ قبراتی ہے ہائے غزہ ہائے عباس کی غربت رات کی تاریکی میں مدینہ میں عباس یہ کہتے ہیں لیکن کوپہ ہو شام میں کیا ہوتا ہے حاضی زہنے گرامی آخری مرحلہ ہے مسائف کا یہ مرحلہ ہم نے کل دیکھا کہ سب سوار ہو رہے ہیں اہلِ حرم سوار ہو رہے ہیں اور جو بنی حاشم ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے تھے خواتین جو ہے سوار ہوتی تھی عزیز آنے گرامی اپنے ذہنوں کو لے جائیں شام غریبہ کے بعد ایک اور یہ منظر نظر آتا ہے جب کوئی جوان نہیں اب اب الفضل بھی نہیں اب علی اکبرون و محمد و قازم بھی نہیں ہاں عزیز آنے گرامی اب تصور کرے منظر منظر کربلا ہے زینب کبرہ تنہا کھڑی ہے زینب کبرہ کے تاروں طرف دشمن گھیراؤ ہے دشمن نوز بللہ نوز بللہ چاہتا ہے آکھے مدد کرے ارے آپ آس کی بہن آنے گے آپ آس کی بہن آنے گھو سے اشارہ کرتی ہے پیچھے ہٹو عزیز آنے کے رامی خدا آسمان سے پرشتے بھیجتا ہے پروں کو بلند کرتے عجب نہیں زینب کبرہ پاس کو آواز دیتی ہو اے میرے بھئی آپ پاس تیرے باز کیا دن آگئے اس حقیر سی عبادت کو تیر بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہمیں خسین اور خسینیت کو سمجھنے کی توفیق آیت فرما ہمیں آزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق آیت فرما راہ خسین پر چلنے کی توفیق آیت فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد رہبر معظم ورزد آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آبان وانسار میں شمار فرما ماتم حسین 11 یا ہسین ، میری مست پچھن موسیل جمع ، میری ہسین ... یا حسین، یا حسین، یا حسین صغرا تو رولاتا ہے یہ چاند مہرم کا 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 جب سامنے آتا ہے یہ چاند مہرم کا شبرا کرول 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 آتا ہے یہ چاند مہرم کا ہم صورت زہنہ سے بھاری سے بچڑنے کی جاں تو یہ قیامت کے ہر بار اجڑنے کی چاند مہرم کا شبرا کرول آتا ہے یہ چاند مہرم کا شبرا کرول آتا ہے چاند مہرم کا شبرا کرول آتا ہے یہ چاند مہرم کا شبرا کرول آتا ہے چاند مہرم کا شبرا کرول آتا ہے یہ 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 چاند مہرم کا شبرا کرول آتا ہے ایسے ہی دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی کربل کی کہانی حسین ہاتھ اسے بتایا یہ چاند مہر کم کا صغرا پرو لاتا ہے یہ چاند مہر کم کا صغرا پرو لاتا ہے یہ چاند مہر کم کا صغرا پرو لاتا ہے یہ چاند مہر کم کا کربل کی زیادت کو جو آنکھیں ترپ جیتی تھی ابھی تیرے روم میں جو آنکھ برس جیتی تھی جو آنکھ برس جیتی تھی جو آنکھ برس جیتی تھی یہ چاند مہر کم کا صغرا پرو لاتا ہے یہ چاند مہر کم کا صغرا پرو لاتا ہے یہ چاند مہر کم کا این ران کو شہر کو خاتون قیامت کو ایدر کی قسم بزیہر سرکار رسالت کو اور این ران کو جو آنکھ برغب کم کم کپ رلالت کا یہ چاند مہر کم کا جو آنکھ برس جیتی تھی جو آنکھ برس جیتیت کی صغرا پرو لاتا ہے صغرا پرو لاتا ہے برس جیتی تھی یہ چاند مہرم کا دورہ کرلہ کا ہے یہ چاند